ہیلو ہائے اسلام علیکم ستھ سریاکار نمشکار دیویو سجنو میرا نام دیل ہے اور ایک چھوٹا سا میسیج میرے بھارتی دوستوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے اور ایک تیئی سے ترقی کرنے والا ملک اور اس سے بھی کوئی مجھے انکار نہیں کہ بھارتی لوگ بہت سمجھدار شعور رکھنے والے اور پڑے لکھے لوگ ہیں اسی لیے میں اپنے بھارتی دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بہیسیتیں انسان مسلمان اور ہندو یا سکھ کے حوالے سے نہیں انسان ہونے کے ناتے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی حکومت اور اپنی فوج سے یہ پوچھیں کہ کس قانون کس اصول کے تحت آپ لوگوں نے کشمیریوں سے ان کا حق چھین رکھائے بہتر سالوں میں جتنے کشمیری مارے جا چکے ہیں اور جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی کہانی نہیں ہے آپ یہ کہنا بند کر دیجئے کہ پاکستان کشمیر میں گھسکے آتنک واد کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کو سات لاکھ فوج اتنے سالوں سے وہاں بٹھانی پڑ رہی ہے ہمائی تو ٹوٹل فوج بھی سات لاکھ نہیں آپ نے سات لاکھ فوج صرف کشمیر میں بٹھائی ہوئی ہے اس لیے یہ چورن تو اب نہیں بھکتا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں آپ لوگ سمجھ رکھتے ہیں آپ پوری دنیا میں چھائے ہیں انڈینز آپ لوگ آپ سوچیں آپ ماں بہنوالے لوگ ہیں سوچیں کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے جانوروں کے حقوق کے لیے انیمل رائٹس کے نام پہ تو فٹا فٹ ہم لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں کیا کشمیری جانوروں سے بھی بہتر ہیں یو این کی ریزولیشن کے مطابق ان کو رائٹ تھا کہ وہ یہ چوز کر سکتے ہیں لیکن ان سے یہ حق چھین لیا گیا ان کو یہ حق دیا ہی نہیں گیا چھیننا کیا تھا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ جن سے اتنا بڑی ڈیموکریسی ہے آپ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہر مذہب وہاں پہ موجود ہے انڈیا کی فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے اپنی فوج کے بھگ کو کہنا چاہیے اپنی مودی صاحب کو کہنا چاہیے کہ کشمیریوں کے اوپر ایک دم سے جو کشمیر تھا اس کو ایک دم سے اپنا بنا لینے سے بیٹر ہے کہ آپ اپنی ریفرینڈم کروائیں تاکہ پوری دنیا کو نظر آ جائے کہ کشمیر کیا چاہتا ہے کشمیری کیا چاہتے ہیں اگر وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اس میں کیا اعتراض ہے ایسے اگر مسئلہ حال ہو جائے تو دونوں پیار محبت سے مل کے رہ سکتے ہیں جو پیسے ہم لوگ اپنی فوج کے بجٹ پر استعمال کرتے ہیں وہ ہم اپنے لوگوں پر استعمال کریں تاکہ دونوں مالک آگے جا سکیں ترقی کر سکیں دونوں مالک میں عام انسان کے ایک ہی جیسے مسائل ہیں روٹی کپڑا مکان بجلی خوراک گزا یہ وہ بلا 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 اس لیے میں اپنے ہندوستانی سمجدار دوستوں سے یہ بنتی کرتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو آپ ذرا سا سوچیں کہ کشمیری جو ان سے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں ان کے اوپر جو ظلم کیا جارہا ہے بہتر سالوں سے اس کے لیے آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے آپ اس کو کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے